اسلام علیکم ویورز کرکر نیوز کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خیدن میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کرکر نیوز اپیسوڈ میں ہم ڈلیلی کی تمام نیوز ایک ہی ویڈیو میں بتاتے ہیں تو اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کرکر سے متعلق تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں سابق کپتان محمد عفیز نے مصباول حق کو بطور ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر ناکام قرار دے دیا سابق کپتان محمد عفیز کا کہنا ہے کہ ٹیم میں تبدیلیوں سے بہتری نہیں آئی جبکہ مصباول حق سمیت نئی انتظامیاں بری طرح ناکام ہو گئی محمد عفیز نے کہا کہ ٹیم منجمنٹ میں تبدیلیاں لانے سے بہتری نہیں آئی بورڈ کو بہتر حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ نتائج بہتر آئیں محمد عفیز نے کہا کہ مصباول حق بطور ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر ابھی تک ناکام ہیں مصباول حق ایک اچھے انسان ہیں اور ایک اچھے کپتان تھے امید کرتا ہوں کہ وہ بہتر طریقے سے کم بیک کریں گے اسٹریلیا کی سیریع سے مصباول حق نے بہت کچھ سیکھا ہوگا جب وہ واپس آئیں گے تو ان میں تبدیلی نظر آئے گی محمد عفیز نے کہا کہ اسٹریلیا کی خلاف پہلے ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم ناکام ہو گئی لیکن کچھ کھلیڑیوں کی کارکردگی بہت اچھی رہی امید ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں کم بیک کرتے ہوئے قومی پلیئرز اپنے آپ کو منوالیں گے دوستو آپ محمد عفیز کے اس بیان سے کتنے متفق ہیں آپ نے بھی ہمیں کومیٹ باکس میں ضرور بتانا ہے ادھر ٹی ٹونٹی سیریز کی پاکستان میں میز بانی کے لیے پی سی بی نے جنوبی فریقہ کی کرکٹ بورڈ سے رابطہ کر لیا ہے ذرا کے مطابق پروٹینز نے آئندہ سال تین ونڈے میچز کھیلنے کے لیے بہارت آنا ہے پی سی بی نے دعوت دی ہے کہ ٹیم واپسی پر پاکستان میں بھی تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ذرا کے مطابق جنوبی فریقہ بورڈ کی جانب سے مصبت اشارے ملے ہیں اس زمن میں مزید بارچیت کا سلسلہ جاری رہے گا معاملہ تیپ آگیا تو ممکنہ طور پر پروٹینز کا دورہ پی ایس ایل فائف کے بعد ہوگا یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی ہوم سیریز نیوٹرل مقام پر نہیں کھیلے گا اور جس بھی ٹیم نے سیریز کے لیے پاکستان آنے سے انکار کیا وہ نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی پی سی بی نے سبتمبر اکتوبر میں سیری لنکا کے خلاف تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کی میز بانی کی ہے جبکہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے خلاف دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچوں کے لیے ابتدائی شڑول بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو ارسال کر دیا گیا ہے ادھر انگلیش ٹیم کے آف سپن اور موین علی کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل فائب میں شرکت کے لیے بہتاب ہوں برطانوی کرکٹر موین علی کا کہنا ہے کہ ایک عرصہ سے خواہش تھی کہ پی ایس ایل میں شرکت کروں اگر کسی فرینچائز نے منتخب کیا تو اپنی صلاحیتوں کا برپور اظہار کروں گا انہوں نے کہا کہ میری والدہ کے قریبی رشتدار پاکستان میں رہتے ہیں ایک عرصہ بعد ان سے ملاقات اور پڑ جو شائکین کے سامنے کھیلنے کا موقع ملے گا موین علی نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ میچز کو دوران شاندار محول دیکھنے میں آتا ہے کرکٹرز بھی ہوم گرونڈ پر اپنے ملکی پرستاروں کے سامنے پرفارم کرنا پسند کریں گے انٹرنیشنل کرکٹ کی مکمل بحالی کے لیے معاملات مصبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں امید ہے کہ جلد ہی پاکستان میں کرکٹ کی سرگرمیاں ممول کا مطابق شروع ہو جائیں گی یاد رہے کہ پاکستان سپر لیگ کا پانچویں ایڈیشن مکمل طور پر پاکستان میں ہی کھیلا جائے گا لیگ اگلے سال 20 فوریڈی سے 22 مارچ کے درمیان چار ملکی میدانوں میں کھیلی جائے گی دوستو آپ بھی اس ویڈیو کا بارے میں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمیٹ بوکس میں کریں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی